جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ام آئیم پارٹی راجستان کے ویدان سبا کے چناؤں میں اب تک تین ویدان سبا پر ہم نے اپنے کینڈریٹس کا نام کا اعلان کیا ایک ہوا محل میں فتح پور میں اور کامہ میں اور بھی دوسری کانسٹوینسی سے ہم کھڑا کریں گے اس بارے میں جمیل خان صاحب آپ کو ایک دو دن میں بتائیں گے اور اب ہم یہاں سے فتح پور جائیں گے وہاں پر ہماری تین سبائے ہیں چھوٹی بڑی اور پھر کل جیپور میں ہیں تو بس ہم کوری کوشش کر رہے ہیں پہلی مرتبہ آجستان میں ہم لڑ رہے ہیں ہماری پارٹی اور ہم کو یقین ہے کہ ہمارا پرفاؤنس اچھا ہوگا اور ہمارے یہاں سے ویدائی کامیاب ہوں گے تو اب آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھیں ابھی تک تو جیسا میں نے آپ سے کہا کہ تین ویدھان سبا پر ہمارے کینیڈیٹس کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے آنے والے دنوں میں اور کتنی جگہ پر کتنے اسمبلی کانسٹنسیز میں ہم لوگ الیکشن لڑیں گے اس کے بارے میں ہمارے پردیش کے اجکس جناب جمیل خان صاحب آپ کو ایک دو تین جن میں بتا دیں نہیں میرے کو نہیں تھا نہیں ہم کو نہیں تھا ہم کو کسی کا بے سبری سے انتظار نہیں ہے یہ آپ غلط فہمی ہیں دیکھئے مجھے کسی کا بے سبری سے انتظار نہیں ہے وہ سب کو آپ سوال کریں بے سبری کو ان کو ٹکٹ ملے گا نہیں ملے گا مجھے کیا مطلب بھائی وہ تو وہ بتائیں گے ملے گا نہیں ملے گا مجھے کیا مالو مستقبل میں کیا ہوگا مجھے نہیں مالو مدے تو بہت ہیں سب سے بڑا مدہ ہے کہ راجستان کی عوام اور جنتہ کو جو ایک امید تھی کہ کانگریس یہاں پر گورننس کرے گی کانگریس تو پہلے ہی سال سے ان کے لڑی جھگڑے شروع ہو گئے گورننس نہیں ہوا جو جنتہ امید کر رہی تھی کہ ان کے تکالیف مسائل حل ہوں گے وہ نہیں ہوئے اور کانگریس میں اندروں نے جھگڑا چلتا رہا اور پھر کمرنلزم بڑھتا گیا یہاں پر عالصان کے ایک سماج ہو یا جتنے بتیس برادریاں ہو ان کا کچھ نہیں ہوا تو آل ان آل بہت سے مدے ہیں بی جے پی کا کمرنلزم ہے بی جے پی کا میجورٹیریزم ہے بی جے پی کا ایک برطاوہ آپ دیکھ رہے ہیں پردیش میں اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں سب مدے رہیں گے سبیدان صاحب آکے چراؤں اب اسے صاحب地方 جس طریقے سے آپ کی دیمدludہ جہاں پر کوائی نظر نہیں آتی ایک جس طریقے سے چناہو ولڑائیں گے اندر کو چناہو لڑائیں گے آپ کی دیمدسی مدے کو خوند دا دنا ہے آپ کی دیمدسی مدے کو بھانے کے برایت نظر نہیں آتی ہے محافظ مدہ لکھestion پر ایک ایک شخص نظر میں آیا کہ اے آئی ای 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 لے کرکے پر اکر اس کے اوام میں وہ بہت سارے راجستان کے اندر ہوں ہیں تو آپ کی جو ٹیم ہے یہاں پر راجستان کی وہ اتنی تمزور نظر آ رہی ہے کہ ایک بارگی روڑ پر آ کرکے جن سے پر اکر پر اکر پائیے اور دو 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 کو اکٹھنے نہیں کر پائیے جسے کہ رامدازہ میدان میں آپ کی چکوٹی اور سبا تھی اس کو دے کرکے اگر دیکھا جائے تو دو سو حاپنی بھی اگر کھڑے اوبر کے کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتے کیا ایسی ٹیم کے ساتھ نہیں دیکھیں سبھا میں کتنے لوگ آتے نہیں آتے اس کا یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے آپ کے الیکشن کیسا لے گئے کیونکہ جتنے میری سبھاؤں میں لوگ آتے ہیں الیکشن نتیجہ آلے گی نکلتا ہے میرا یہ بات کو نہیں ماننا ہے دوسرا ہے کہ اقوال کے ہتھیا کی گئی ہے ماب لنچنگ کی گئی ہے اس سلسلے میں جمیل صاحب خود جا کر کئی لوگوں سے ملاقات کیے اور اپنا جنمائندگی رپیزنٹیشن کرنا کیے اب پروٹیس کرنا تو کام کس کا ہے سرکار یہاں پر کانگریس کی ہے اور کانگریس کی سرکار خود ان ہتھیاؤں کو روکنے میں ناکام ثابت ہو رہی ہے تو اگر ہم پروٹیس کرتے اور اگر کہیں پر کچھ لائل اڈر کا پرابلم ہو جاتا تو پھر ایک نتیجہ نکال دے گا آپ نے اس کو اپنے روٹی سیکھنے کا مسئلہ بنایا تو ایسا کوئی بات نہیں ہے پروٹیسٹ ہوگا ماضی میں بھی ہوا ہے جنید نصیر کی جب ہتیا ہوئی تھی آپ کو یاد دلا رہا ہوں گئے سب سے پہلے کون گئے وہاں پر کانگریس کی نیتہ تو نہیں گئی وہاں کے کامہ کے جو محترمہ ہے ویدھائک ہے وہ نہیں گئی میں گیا وہاں پر جمیل صاحب کے ساتھ جاوید کے ساتھ محنت کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹیم اور اچھا محنت کرے گی ظاہر ہے پہلی مرتبہ لڑ رہے ہیں الیکشن تو تھوڑا بہت انیس بیس کا پارا ہوگا اس کو پورا کر لیں کچھ کمیونکیشن بھی آپ کی ٹیم کے اندر مظر آتا ہے چاہے وہ میڈیا کو لے کر کے ہو چاہے آپ سے باتوں کو لے کر کے ہو میڈیا نہیں نہیں میڈیا میڈیا کو لے کر جمیل صاحب کو فون کیا جاتا ہے جمیل صاحب فون نہیں اٹھاتے ہیں اور کوئی رسنس نہیں ہوتا ہے جاوید صاحب کو فون در کے پوچھا جاتا ہے انہیں یہ کہتے ہیں کہ مجھے جیپور کے پروگرام کے بارے میں موڈی سرکار چین کے بارے میں بھارت کے عوام کو نہیں بتانا چاہتی ہیں وہ پنٹگان کی رپورٹ میں آ رہا ہے کہ کیسے چین جون دوہزار بیس میں جو حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے بیس سپاہیے کرنل کی موت ہو گئی تھی اس کے بعد چین نے کیسے وہاں پر اپنے خبزے کو برخار رکھا کیسا چین وہاں پر پانک سونگ سو لیک کے پاس ایک بریج بنا رہا ہے دو کلام کے پاس چین کیا کر رہا ہے تو یہ سب باتیں دیش کے پردان منتری اور ان کی سرکار نہیں بتا رہی ہیں اور دنیا کو معلوم ہے اور یہاں پر اس لیے نہیں بتاتی ہے بی جی پی کیونکہ ان کو در ہے کہ بھارت کی جنتہ ان کو کمزور نہ سمجھے مگر چین ہماری زمین پر آج بھی خبزہ کر کے بیٹھا ہے ایک چیز کنگریز کی طرح سے یہ آپ پر ازام ہے کہ ہیڈرواز کے اندر ایک مسکرین لڑکی کی مرڈر ہو جاتا ہے اس کا بھائیس کو مرڈر کر دیتا ہے چندی وہ غیر مسکرین سے شاہدی کرتا ہے آپ کی پارٹی آپ مرڈر کرتا آپ اس کی سپورٹیاں پڑھ دیتا ہے جھوٹ ہے بگواس ہے بگواس ہے بتائیے میں نے تو پبلیکلی اس کا کنڈیم کیا ہے مرڈر کا کیا کانگریز بابری مجھد کی بارے میں کیا رائے ہوگی ممبئی کی سڑکوں پر جب انسانیت کا خطل ہو رہا تھا کانگریز کی کیا رائے ہو کیا کانگریز شف سینہ کو سیکولر کہتی ہے کیا کانگریز نہیں جانتی سری قصدہ کمیشن میں کیا کہا گیا یہ کانگریز پارٹی ہے جو اگر آج اس دیش میں علف سنگ کے ایک سماج اگر تکالیف مسائب غربت اور ان کے علاقوں میں ان کے بستیوں میں جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ کانگریز کی دین ہے فسادات کانگریز کی دین ہے تو یہ کہاں پر کونسا یہ بات کر رہے ہیں ہیدر آباد نے میرے سپیچ ہے بہضافتہ میری سپیچ ہے میں نے کنڈیم کیا اس کو تو یہ جھوٹ گولنا ان کی عادت ہے فطرت ہے تو کوئی بات نہیں ہیدر آباد نتیجہ دیکھیں گا موہاں مہترا کی سبستتہ پر تروان رہے ہیں مجھے اس بارے میں نہیں معلوم کیا ہے وہ کیا چکر ہے وہ ایک سکتہ دوچی برکات کی اس طرح نہیں 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 مجھے نہیں معلوم کیا ہے وہ کیا کیا ہو رہا ہے معاملہ دلی ہائی کورٹ پر بھی چلا گیا تو اب آئندہ پیشی جب ہوگی دیکھیں گے دلی ہائی کورٹ ہمارے دیش واسفےوں سے بتانا چاہیں گے کہ مہاتمہ گاندی نے یہ کہا تھا کہ فلسطین عربوں کی زمین ہے جس طرح انگریزوں کی زمین انگلینڈ ہے جس طرح فرانس کے لوگوں کی زمین فرنچ لوگوں کی زمین فرانس ہے یہ گاندی نے کہا تھا تو اب اس کو ان کو سامنے رکھ کر اپنی بات کو رکھنی چاہیے اور ہمیشہ سے ہم نے فلسطینیوں کی تائید کی اور ہمیشہ ہم نے اس بات کو مانا کہ فلسطینیوں کا ان کا ایک انڈیپنڈنٹ آزاد ملک ہونا چاہیے اور حقیقت یہ ہے کہ پچھلے اسی سال سے اسرائیل وہاں پر اوکیوپائر ہے اور فلسطینی زمین وہ لوگ اوکیوپائیڈ کر کے بیٹھیں اور انٹرنیشنل لاؤز یونیٹڈ نیشن کے کئی ریزولوشن ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو اوکیوپائر ہے وہ فوج کا استعمال نہیں کر سکتا ہے تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جس بربریت کے ساتھ غازہ میں اب تک ایک لاہ کتنے اکیس لاکھ کی آبادی غازہ میں ہے جس میں سے خریب آٹھ سے نو لاکھ لوگ بیگر ہو چکے ہیں خریب سولہ سترہ ہزار بلڈنگیں توڑی جا چکی ہیں اسپاتالوں پر بمباری کی جاتی ہے کرسٹین اسپتال ہے اس پر بمباری کی جاتی ہے جو ہمارے عیسائی مذہب کیا تیسرا مخدس جو چرچ ہے اس پر بمباری کی جاتی ہے اور غازہ میں پچاس ہزار مہیلائیں پرگننٹ ہیں ان کے لئے کوئی دوا کا انتظام نہیں ہے تو یہ سب ظلم جو ہے وہاں پر یہ زائنس لوگ کر رہے ہیں اور ہم نے اسرائیل سے سولیارٹی کے لئے ایک سٹیم بھی نکالا تھا اور آج بھارت سرکار یہ کہہ بھی رہی کہ وہ پیلیسٹائن کنٹری کے فیور میں بھی ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہونی چاہیے کہ ایک وہاں پر جو لوگ پریشان ہیں پینے کا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے ان کو پہلے ایک کوریڈور بننا چاہیے ہیمنٹرین ایسسٹنس کے لئے اور جتنا وائلنس ہو رہا ہے وہ ختم ہونا چاہیے ایک چیز ہو رہا ہے کہ انڈیا گھنڈور میں آپ کو شامل نہیں کرے کیا وجہ رہی ہے کیا آپ سے کھولر نہیں ہے جس کی مجھے سولیشن نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے شامل نہیں کرے تو کیا فرق پڑھنے والا نا شامل کرے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اب وہ شامل کرے نا شامل کرے تو اس سے اس سے الحمدللہ ہماری پارٹی کی اہمیت میں تو کمی نہیں آتی ہے اب جب یہ لوگ ان کے ساتھ شامل ہیں وہ اتر پردیش کے پارٹی وہ آج ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں شامل ہیں مگر مدیہ پردیش میں سناو لڑ رہے ہیں مرگالی ہم کو دی جاتی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ یہ ایک میں پہلے بھی کہا ہوں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ سیکلورزم کے چہدریوں کا ایک بڑا ایلیٹ کلب ہے اور اس ایلیٹ کلب میں بڑے لوگ ہی بیٹھتے ہیں ہم جیسے لوگوں کی وہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے ہم کوئی شوق ہے وہاں پر جانے کا ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اس میں کوئی فرق پڑنے والا ان سے پوچھ لیجئے ان سے پوچھ لیجئے وہ ہی بتا پائیں گے ہم کیا بتا پائیں گے وہ کیوں ایسا بول رہے ہیں وہ ہی بتا پائیں گے وہ بہت سی باتیں کہتے ہیں ان کے پارٹی کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اس سے زیادہ بولتے ہیں وہ بہت سی باتیں بولتے رہتے ہیں بہت سی باتیں بولتے رہتے ہیں پچھلے بار بھی بولے تھے کہ پورے لوگ سبھا کے چناؤ ہم جیتیں گے انہی کا بیٹا ہار گیا اب بھی بولتے ہیں بہت سی باتیں گے